بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کی اسد دس سال کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ چل بسے تھے تب سے خالہ نے اسے ماں بن کر پالا تھا صرف یہی نہیں بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی ریشما کا رشتہ بھی بچپن میں ہی بھانجے سے تیہ کر دیا تھا وہ دونوں جیسے ہی جوان ہوئے ایک دوسرے کی محبت دل میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی خالہ ان دونوں کی شادی کر دینا چاہتی تھی مگر مسئلہ سارا اسد کی جائداد کا تھا جس پر اس کے چچا نے قبضہ کر رکھا تھا اور اپنے یتیم بھانجے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تنگ آ کر اسد نے ان کے اوپر کیس کر دیا اور اب آئے روز عدالت کے چکر کٹتا رہتا خالہ اور خالو نے اسے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا اپنے لالچی چچا اور جائداد کو بھول کر شادی کے بعد بھی یہی زندگی گزارو مگر اسد چاہتا تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں رہے گھر داماد بننا اسے پسند نہیں تھا اسی لیے اپنی جائداد حاصل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا تھا اس وقت بھی وہ اپنے وکیل سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا تو اسے گلی کے کونے پر شاہویز آتا دکھائی دیا جو ریشمہ کے تایا کا بیٹا تھا وہ ایک امیر باپ کا بیٹا اور عیاش آدمی تھا اسد اسے سخت ناپسند کرتا تھا کیونکہ شاہویز کا سامنا جب بھی ریشمہ سے ہوتا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اس سے بلا وجہ راہ و رسم بڑھانے کے لیے ہنسی مزاگ کرتا رہتا یہ بات اسد کو سخت ناپسند تھی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ وہ بھی جلد از جلد امیر بننا جاتا تھا عدالت کے چکر کاٹنے کے لیے کئی کئی دن شہر میں گزارتا مگر اس کا دل ریشمہ کے پاس ہی کہیں رہ جاتا اس بار وہ تین دن شہر رہ کر گھر پہنچا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی اسے ریشمہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی اس نے خالہ سے اس دشمن جان کے بارے میں پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ دوا کھا کر سو رہی ہے اسد نے کافی دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ کمرے سے نہ نکلی شام کے وقت اسد خالہ کے کمرے میں کسی کام سے جانے لگا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی ان کا رخ دوسری جانب تھا سو وہ اسد کی آمد سے بے خبر تھی ایسی بھی کیا جلدی ہے بھائی صاحب دے دیں گے جواب ویسے بھی ہم نے فیصلے کا اختیار ریشمہ کے ہاتھ میں دیا ہے وہ چاہے تو اسد کے حق میں فیصلہ کرے یا شاہویز کے حق میں اس کی مرضی خالہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا مگر جیسے ہی ان کی نظر اسد پر پڑی وہ ہر بڑا سی گئی یہ میں کیا سن رہا ہوں خالہ جان اسد نے غصے سے کہا تو وہ بولی بیٹا جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں ریشمہ کے چچا نے شاہویز کا رشتہ ڈالا ہے ہم نے فیصلے کا اختیار ریشمہ کے ہاتھ میں دیا ہے وہ چاہے تو تم سے شادی کرے چاہے تو شاہویز سے شادی کرے اسد بولا مگر اس کا رشتہ بچپن ہی سے میرے ساتھ تیہ ہے کیا یہ بات سب لوگ بھول گئے ہیں خالہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی آج کل بچپن کے رشتوں کو کون دیکھتا ہے بیٹا ان کا انداز دیکھ کر اسد کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ بچپن کے رشتے پر فاتحہ پڑھنے کا وقت قریب ہے مگر اب بھی اس کے دل میں ایک موہوم سی امید باقی تھی وہ ریشمہ سے ملنے کی کوشش کرنے لگا مگر جب بھی وہ گھر میں موجود ہوتا وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اس دن وہ شہر گیا تھا اپنی بیچین اور پریشان طبیعت کی بدولت شام میں ہی گاؤں واپس چلا آیا وہ ریشمہ کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اسے ریشمہ اور شاہویز کی آواز آتی سنائی دی وہ وہیں رک گیا آخر کار آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ سنا ہی دیا یہ شاہویز کی آواز تھی جو بڑے محبت بھرے انداز میں ریشمہ سے کہہ رہا تھا اس کی بات سن کر وہ کھل کھلا اٹھی اور بولی فیصلہ آپ کے حق میں ہی ہونا تھا جناب کیونکہ میری زندگی میں کنگلے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ریشمہ کی بات سن کر شاہویز کہہ کہہ لگا کر ہس پڑا اور بولا آپ کی بچپن کی منگنی اس کا کیا بنا ریشمہ مو چڑھاتے ہوئے بولی میں کسی منگنی کو نہیں مانتی اگر خالی خولی محبت اور دعوے سے پیٹ بھرا جا سکتا اور ساری زندگی گزاری جا سکتی تو میں ضرور اس منگنی کے بارے میں سوچتی اسد کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا وہ اپنے کمرے میں گیا اور بیگ کے اندر اپنا سارا سامان رکھنے لگا وہ بیگ لے کر گھر سے باہر نکلا تو پیچھے سے خالہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بظاہر پریشان ہوتے ہوئے بولی کہاں جا رہے ہو اسد بیٹا سب خیر تو ہے ابھی تو تم شہر سے آئے تھے اور ابھی ہی واپس جا رہے ہو کھانا تو کھا لیتے اسد غصے سے بولا آپ کی لادلی نے توازو کر دی ہے مزید گنجائش نہیں رہی اگر آپ لوگوں نے مجھے اسی طرح دھوکہ دینا تھا تو پہلے ہی مجھے میری اوقات اور حیثیت یاد دلا دیتے خامخہ منگنی کے جھانسے میں رکھ کر محبت کا ڈھونگ رچاتے رہے ان کی آوازیں سنکر شاہویز اور رشما بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور رشما بڑے مغرور انداز میں بولی جانے والے کو نہیں روکا کرتے امہ مجھے لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں تب ہی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ دو ٹکے کا انسان ہمیں اپنی اوقات دکھا کر جا رہا ہے رشما کے یہ الفاظ اسے مسمار کرنے کے لیے کافی تھے وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر وہاں سے نکل گیا کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی میں خود ہی اسے سمجھا لے تھی خالہ نے رشما کو ڈانٹا تو وہ بولی بس کر دو امہ شاہویز کا رشتہ آنے کے بعد بھی تم اس کنگال کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہو خالہ نے کہا بس کر دو بھانجا ہے وہ میرا اس کے بارے میں ایسی بات کر کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی دولت جائداد حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے جاؤ بیٹا شاہویز جا کر اسے بلالاؤ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا خالہ کے دل میں اب بھی تڑپا کی تھی اگر وہ جانا چاہ رہا ہے تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں ویسے بھی میں اپنی اور ریشمہ کی راہ میں آئی ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہوں اور کوئی میرے علاوہ ریشمہ کو محبت بھری نظر سے دیکھے یہ مجھے کسی طور برداشت نہیں ہے اچھا ہوا کہ اسد نامی کانٹا خود ہی ہماری زندگی سے نکل گیا ریشمہ اور شاہویز نے خالہ کو چپ کروا دیا اور وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگی اس طرح افسد کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا وہ مکمل طور پر شہر میں شفٹ ہو گیا تھا لیکن اس کے پاس ناتو رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اتنی دولت تھی کہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکتا وہ ایک چھوٹے سے ہوتل میں رہنے لگا وہ نوکری کی تلاش میں صبح کو یہاں سے نکلتا اور رات کو واپس لوٹتا مگر اسے کہیں بھی نوکری نہ ملی کیونکہ ناتو اس کے پاس اچھی سفارش تھی اور نہ ہی رشوت جس کی بدولت اسے نوکری ملتی اس کے پاس جو کچھ پیسے تھے وہ بھی ختم ہونے والے تھے نوکری ملنے کی جب کوئی امید بھی باقی نہ رہی تو اس نے اپنی سونے کی انگوٹھی بیچ کر کچھ پیسے حاصل کیے اور حاصل ہونے والی رقم سے ایک چھوٹا سا کام کرنے کا سوچا وہ صبح کے وقت سبزی منڈی گیا اور وہاں سے سبزیاں لاکر بیچنے لگا اسے محنت کرتے ہوئے بلکل شرم محسوس نہ ہوئی ویسے بھی یہاں اس کا کوئی اپنا نہ تھا جو اس کے بارے میں سوچتا یا کوئی بات کرتا اب وہ اپنا سبزی کا ٹھیلہ لے کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا جہاں لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی اور اسے امید تھی کہ لوگ اس سے ضرور سبزی خریدیں گے لیکن ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دو لمبے چوڑے آدمی اس کے قریب آئے اور اس سے لڑائی کرنے لگے تم یہاں ہمارا دھندہ خراب کرنے آئے ہو اس پورے علاقے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی سبزی بیچنے والا نہیں ہے اور یہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے ہم یہاں کوئی تیسرا دکاندار برداشت نہیں کر سکتے اس لئے بہتر ہے کہ تم خود ہی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم یاد رکھو گے اسد ابھی ذہنی صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ یہ مسئیبت آکھڑی ہوئی وہ ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا دوسری جگہ بھی سبزی فروشوں نے اس کو ڈرہ دھمگا کر وہاں سے نکال دیا تو وہ جنگل کے قریب سڑک پر کھڑا ہو گیا یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن اس کے باوجود وہ گہا کا انتظار کرنے لگا کافی دیر تک وہاں کسی بھی شخص کا گزرنا ہوا لیکن جنگل سے ایک جنزادی نکلی اور اسد کے قریب آ کر بولی لگتا ہے یہاں مہمان ہو اور بہت بے خبر ہو اسد نے اس کی جانب غصے سے دیکھا اور کہنے لگا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے کیا جنزادی اس کا غصیل انداز دیکھ کر شرارت سے ہسی اور پھر بولی غصہ مت کرو میرا نام گلبانو ہے اور میں اسی جنگل میں رہتی ہوں یوں سمجھو کہ میں تمہاری ہمسائی ہوں اور اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اسد کو بلا وجہ اس کی بات پر غصہ آ گیا اس سے پہلے کہ وہ اسے سخت سست سناتا گلبانو سبزی دیکھنے لگی اور دھیر ساری سبزی خرید کر چلی گئی اسد نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کچھ سبزی بک چکی تھی اور وہ سوچنے لگا کھسکی ہوئی لگتی ہے مگر ہے اچھی اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا گلبانو کے علاوہ کوئی بھی سبزی خریدنے کے لیے نہیں آتا تھا لہٰذا اسد اب کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا اور جلد ہی اس نے ایک بازار میں ٹھیلہ لگانا شروع کر دیا اس دن بھی گلبانو سبزی خریدنے کے بہانے اسد کو دیکھنے نکلی تھی لیکن اسے وہاں نہ پا کر وہ شدید مایوس ہوئی اور اس کا دل اداس ہو گیا وہ فکر مندی سے اپنے املی کے پیڑ کی طرف واپس لوٹ گئی دوسری طرف بازار میں اسد کا کام اچھا چل گیا لیکن جب وہ شام کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا دل شدید اداس تھا اسے گلبانو کی یاد ستا رہی تھی اس کا خوبصورت چہرہ اور شرارتی آنکھیں اس کے تصور میں جگمگا رہی تھی اسد کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی مگر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ گلبانو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سو اسے اس کا خیال بھی اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے آج پہلی رات تھی کہ وہ ریشمہ کی بے وفائی کو بھلا کر گلبانو کی یاد میں کھویا ہوا تھا اور رات کے نجانے کس پہر اس کی یادوں میں ڈوب کر وہ سونے میں کامیاب ہو گیا صبح کو دستک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے گلبانو کو دیکھ کر حیران رہ گیا یہ ایک ڈھابہ نمہ چھوٹا سا ہوتل تھا لوگ صبح ہی بیدار ہو جاتے تھے سو اسد کو مناسب نہ لگا کہ کوئی اس کے دروازے پر گلبانو کو کھڑا ہوا دیکھے اس نے گلبانو کو اندر بلایا اور بولا تم یہاں کیوں آئی ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو آخر تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی گلبانو اس کی بات کا برا مناتے ہوئے بولی گھر آئے مہمان کی تم یہ عزت کرتے ہو اسد کا غصہ کم نہ ہوا وہ بولا ہاں وہ مہمان اگر کوئی عورت ہو تو میں ایسا ہی کرتا ہوں اس کی بات سن کر گلبانو قیقہہ لگا کر ہسی اور بولی تم شاید بھول گئے ہو کیونکہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک جنزادی ہوں اسد ہار مانتے ہوئے بولا اچھا پھر بتاؤ میں اب کیا کر سکتا ہوں گلبانو کی شرارتی انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسد کی حالت سے محضوظ ہو رہی ہے اس نے اترا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا ناشتہ اسد کے قریب کیا اور بولی تم بس یہ ناشتہ کرو اور باقی باتیں بھول جاؤ وہ ناشتہ قریب ہی میز پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی اور اسد حیران پریشان سا کھڑا رہ گیا کچھ دیر کے بعد وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ گلبانو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے اتنا لذیذ کھانا وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کھا رہا تھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کام پر روانہ ہو گیا گلبانو نے ناشتہ اتنا مزیدار بنایا تھا کہ دوپہے کو اسد کا کچھ کھانے کو جی ہی نہیں چاہا لیکن رات کو جب وہ واپس آیا تو ہوتل کا کھانا اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا گلبانو کے ہاتھ میں نہ جانے ایسا کیا ذائقہ تھا کہ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے کے بعد اسد کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا وہ رات کو بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن دو بجے تک اسے نین نہ آئی تو وہ اٹھ کر ہوتل سے باہر نکل گیا وہ بغیر سوچے سمجھے جنگل کی طرف چلتا گیا اس نے جنگل میں قدم رکھا تو اسے جنگلی جانبروں اور عجیب قسم کی آوازیں سن کر جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی وہ املی کے پیڑ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا مجھے پتا تھا تم ضرور آوگے گلبانو درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہے گلبانو خوشی کے مارے عصد کے آس پاس گول گھومنے لگی جذبات کی روہ میں بہ کر اس نے اپنا سر عصد کے کندے سے ٹکایا تو وہ جیسے ہوش میں آ گیا یہ تم کیا کر رہی ہو اس کے لہجے میں بھی خمار تھا لیکن اس نے خود پر قابو پایا دیکھو مجھے مت چھونا پرنا میں یہاں سے چلا جاؤں گا عصد نے سختی سے کہا تو گلبانو اس سے دو قدم دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور پیار بھرے لہجے میں بولی میں جانتی ہوں کہ میرا محبوب میرے ہاتھ کے ذائقے کو تلاش کرتا ہوا رات کے اس پہر یہاں آ پہنچا ہے اب میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری ایسی توازوں کروں کہ تم انسانوں کے ذائقوں کو بھول جاؤ یہ کہہ کر وہ ایک جانب چلنے لگی عصد اس کے پیچھے کسی فرما بردار بچے کی طرح چل رہا تھا گلبانو نے منٹوں میں ہرن کا شکار کیا اور درخت کے نیچے آگ جلا کر کوشت تیار کرنے لگی عصد کسی بے سبرے بچے کی طرح اس کے قریب بیٹھا کھانا تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا کھانا بن کر تیار ہوا تو وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ پہلی بار کھانا کھا رہا ہو گلبانو اس کے قریب بیٹھی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی میرے پاس ایک یہی راستہ بچا تھا کہ میں تمہارے گرد اپنا حسار تنگ کر دیتی ورنہ محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد مجھے بلکل امید نہیں تھی کہ میں تمہیں کبھی حاصل کر سکتی تھی گلبانو کے ہاتھ کا بنا مزے دار کھانا کھا کر اسد پر جیسے کوئی جادو سا چل گیا ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس وقت نشے میں ہو تب ہی تو اس نے گلبانو کا ہاتھ بڑی محبت سے تھاما اور کہنے لگا کیا تم ساری عمر میرا ایسے ہی خیال رکھو گی یا ریشما کی طرح مجھے دھوکہ دے دوگی گلبانو اس کے کندے سے لگی اس سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے لگی محبت بھی کیا انوکی چیز ہے کہ پتھر جیسے انسان کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے اسد جو زندگی بھر تنہا رہنے کا عہد کر چکا تھا اب ایک جنزادی کی محبت میں ڈوب گیا صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو گلبانو اس کا ہاتھ تھام کر خود ہی سڑک پر چھوڑ آئی اسد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بوجھل قدموں سے چلنے لگا جیسے گلبانو سے جدہ ہونے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو وہ ہوتل میں آ کر گہری نیند سو گیا اب یہ معمول بن چکا تھا کہ اسد دن میں کام کرتا اور رات گلبانو کے ساتھ بسر کرتا وہ جلد جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ زندگی میں آیا کوئی توفان گلبانو کو اس سے جدہ نہ کر دے اگر زندگی کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو توفان قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ زندگی میں شامل ہو کر رہتے ہیں چاہے دو محبت کرنے والے کبھی جدہ نہ ہونا چاہیں مگر قسمت میں اگر جدائی لکھی جائے تو اسے کون ٹال سکتا ہے اسد نے دن رات محنت کر کے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا اور ایک رات گلبانو دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے اسد کی زندگی میں شامل ہو گئی اس رات اسد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا یہ چھوٹا سا گھر اور خوبصورت بیوی ہی اب اس کی کل کائنات تھی وہ اپنی جائدات کو بھول گیا اور سارے مقدمیں ختم کر دیئے وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں بہت خوش تھے ان کا گھر قبرستان کے قریبے کچھے علاقے میں تھا یہاں پر اکہ دکہ مکان ہی تھے آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اسد اور گلبانو کسی سے کوئی خاص تعلق نہ رکھتے تھے ان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ پر سکون گزر رہی تھی گلبانو کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو اسد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اس رات اس نے گلبانو کو گلے لگایا اور بولا تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے گلبانو تم میری زندگی کی وہ خوشی ہو جس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہو سکتا گلبانو اسد کے گلے لگ کر ابھی اپنی خوشکسمتی پر ناز ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے گلبانو نے فکر مندی سے کہا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی تو اسد نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑا اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کچھ جنات کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے شدید غصہ ظاہر تھا ہم یہاں گلبانو سے ملنے آئے ہیں ایک جن ذات اسد کو پیچھے دھکیلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا اسد حیران پریشان کھڑا رہ گیا تم لوگ یہاں کیوں آئے اور ہم سے کیا چاہتے ہو گلبانو پریشان ہو کر بولی یہ کون لوگ ہیں کیا تم انہیں جانتی ہو اسد نے کہا تو گلبانو بولی ہاں یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں تم فکر مت کرو میں ان سے نمٹ لوں گی وہ اسد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی مگر اسد بولا نہیں تم دوسرے کمرے میں جاؤ اس وقت کسی قسم کا جھگڑا کرنا تمہاری صحت کے لئے مناسب نہیں ہے بھائی صاحب دیکھو میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں اسد نے گلبانو کو دروازے کی طرف دھکیلا اور جنات کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جنات جو اس وقت شدید غصے میں تھے انہوں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور گلبانو سے مخاطب ہو کر بولے کیا جنات پر اتنا برا وقت آ چکا ہے کہ وہ انسانوں کے بچے پیدا کریں گے ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلو ورنہ تمہیں اپنے بچے کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا گلبانو چیخ کر بولی یہ کیا مسئیبت ہے کوئی ماں اپنے بچے کو خود سے کیسے جدا کر سکتی ہے ایک جنزاد اسد سے بولا تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو ہم اپنے قبیلے کے اصول نہیں توڑ سکتے ایک جنزادی کسی انسان کے بچے کو جنم دے یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے اسد منت بھرے انداز میں بولا خدا کے لیے میری زندگی میں آگ مت لگاؤ میں نہ تو اپنی بیوی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں اور نہ ہی کسی قیمت پر اپنے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں آپ سب یہاں سے چلے جائیں جنزاد بڑی بے رحمی سے بولا ہماری جنزادی کے بدلے اپنا بچہ ہمیں سوپ دو ورنہ اس شادی کا قصہ تمام کرو تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف تین دن ہے وہ سب اسد کو دھمکا کر وہاں سے واپس چلے گئے ان کے جانے کے بعد اسد نڈھال سا بیٹھ گیا اور گل بانو بھی غمزدہ سی اس کے قریب بیٹھ گئی کاش یہ کوئی بھیانک خواب ہوتا اور میری آنکھ کھل جاتی اسد یہ بات سوچ رہا تھا مگر یہ نہ تو کوئی خواب تھا اور نہ ہی خیال چھڑانا ناممکن تھا گل بانو صدمے کی کیفیت میں کافی دیر تک بیٹھی رہی پھر وہ کچھ سوچ کر اسد کے قریب آئی اور بولی میں اپنا بچہ جنات کو دینے کے لیے تیار ہوں اسد نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا اور بولا تم اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتی ہو گل بانو روتے ہوئے بولی میرے لیے تمہیں چھوڑنا مشکل ہے میں بچے سے جدا ہونے کے لیے تیار ہوں اور یہ بات جلد ہی جنات کو بتا دوں گی ورنہ وہ ہمیں کبھی ایک ساتھ نہیں جینے دیں گے یہ کہہ کر گل بانو اسد سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اسد گل بانو کے بال سہلاتے ہوئے خاموش آنسو بہا رہا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ گل بانو نے یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے اس نے دوبارہ گل بانو سے اس بارے میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا فیصلہ تسلیم کر چکا تھا تیسرے دن رات کے وقت جنات ان کے گھر آئے تو گل بانو نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا جس سے وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے گل بانو یہ فیصلہ تو کر چکی تھی کہ وہ ہمیشہ اسد کے ساتھ رہے گی اور اپنا بچہ جنات کو سوپ دے گی مگر دل ہی دل میں وہ بہت غمزدہ تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی ایک رات اسد کام سے واپس آیا تو گل بانو نے خاموشی سے اس کے لیے کھانا لگا دیا اس کی شوخیاں کہیں کھو چکی تھی اور اب وہ ہر وقت چپ چاپ خیالوں میں گم رہتی تھی اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ کیا تم نے میرا ساتھ اس لیے چنا ہے کہ ہمیشہ غمزدہ رہو اور مجھے نظر انداز کر کے رکھو گل بانو زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی اور کھانا کھانی لگی اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اسد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی کھڑی تھی بیٹا ہم برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں یہ میری بیٹی نور ہے دراصل میں اپنے نئے گھر کا تعلہ کھولنے لگی تو میرے ہاتھ سے چابی چھٹ کر نیچے گر گئی اندھیرے میں کافی دیر دھونتی رہی ہوں لیکن مجھے کہیں دکھائی نہ دی اسد نے اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہا آپ فکر مت کیجئے اور آج کی رات آپ میرے گھر گزار سکتی ہیں دن کی روشنی میں چابی مل جائے گی تو اپنا تعلہ کھول دیجئے گا بوڑھی عورت نے اسد کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بیٹی کو لے کر اس کے گھر میں آ گئی گلبانو اور اسد نے ان دونوں کو زبردستی دسترخان پر بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا لڑکی بہت شرمائی ہوئی تھی اور بمشکل چند لقمیں کھا کر اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا بوڑھی عورت کھانا کھانے کے بعد اپنے بارے میں بتانے لگی میرا تعلق جنوبی سندھ سے ہے میری بیٹی پانچ سال کی تھی جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا دوسری شادی کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی تربیت اور پرورش اچھے انداز میں کرنا چاہتی تھی لیکن غربت کی وجہ سے میری یہ عرضو پوری نہ ہو سکی ساری عمر سسرال والوں کے ساتھ گزارہ کیا جنہوں نے دو وقت کا کھانا دینے کے بدلے مجھ سے بے شمار کام دیا اپنی برداشت زیادہ کام کرنے پر کبھی میں نے برا نہیں منایا لیکن یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ میری پھول سی بیٹی نور کی شادی دولت کے لالچ میں کسی بڑھے انسان سے کر دی جاتی ساری عمر یتیمی کی زندگی بسر کرنے کے بعد میری بیٹی کی زندگی میں ایک شادی کی ہی امید تھی اچھا بھر مل جانے کے بعد وہ بہترین زندگی گزار سکے اس امید کو میں کیسے آگ لگا دیتی میں نے برسوں بعد اپنے سسرال والوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئی میرے پاس کچھ دیورات رکھے ہوئے تھے جو میں نے بیچ کر یہ برابر والا گھر خرید لیا ہے اب ہم دونوں ماں بیٹی یہی رہیں گی میری اب یہی آرزو ہے کہ اپنی زندگی میں ہی نور کو کسی اچھے انسان کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ باقی کی زندگی سکون سے گزار سکو دعا کرو بیٹا کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے اسد نے ان کی پوری کہانی سننے کے بعد کہا سچ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے میں گریفتار ہے خدا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے سب نے سچے دل سے آمین کہا گلبانوں نے دوسرے کمرے میں نور اور اس کی والدہ کا بستر لگا دیا تو وہ سونے کے لیے چلی گئی اگلے دن وہ صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی گئی چند دنوں میں ہی ان دونوں کی اسد اور گلبانوں سے اچھی دوستی ہو گئی کچھ دن گزرے تھے کہ گلبانوں کی طبیعت خراب رہنے لگی اسد اسے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا چیک اپ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کچھ پیجیتگیوں کی وجہ سے گلبانوں کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے یہ سن کر اسد پریشان ہو گیا لیکن نور اور اس کی والدہ نے اسے بہت تسلی دی اور نور کی والدہ نے کہا کہ جب تک گلبانوں بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میری بیٹی نور تمہارے گھر کے سارے کام کرے گی مجبوری کی وجہ سے اسد کو یہ بات ماننا پڑی اور اس نے ان کا شکریہ دا کیا وہ سب مل کر گلبانوں کی صحت اور آرام کا بہت خیال رکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود اس کی صحت گرتی جڑی گئی شاید اپنے فیصلے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا ایک دن اسد گلبانوں کا چیک اپ کروا کر ہسپتال سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور آ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی گلبانوں حیران نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی جبکہ اسد اس اچانک مسئیبت پر عجیب شرمندہ سا کھڑا عورت کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا کیا مسئلہ ہے پاگل ہو گئی ہو کیا دکھائی نہیں اچانک اسد کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ باقی کے الفاظ بھول گیا کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ریشما تھی چند ہی سالوں میں وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ چہرے سے نہایت غریب اور بیمار لگ رہی تھی مجھے ماف کر دو خدا کے لیے مجھے ماف کر دو وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجائی کرنے لگی میرا راستہ مت رکو میں تمہیں کسی قیمت پر ماف نہیں کر سکتا میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرو اسد گل بانوں کا ہاتھ تھام کر وہاں سے تیزی سے چل نکلا مگر ریشما بھی کسی وفادار جانور کی طرح اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی وہ گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے ریشما دوبارہ اسد کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی شاہویز تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا اسد کے پوچھنے پر وہ بولی ہماری شادی کے چھ ماہ بعد امہ اببہ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا ایک دن اس نے اپنا گھر ہی جوئے میں ہار دیا تو اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا اور اس کے ساتھ میں بھی بے گھر ہو گئی اس کی جیب خالی ہوئی اور جب نشا کرنے کے لیے جیب میں کچھ نہ بچا تو اس نے میرے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا اور سڑک پر بھی مجھے سکون سے نہ رہنے دیا تنگ آ کر میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں کسی نے طرز کھا کر رہنے کے لیے کچھ جگہ دے رکھی ہے رات کو میں سو جاتی ہوں اسد کو ریشما کی کہانی سن کر دلی افسوس ہوا تھا یہ سچ تھا کہ اس کے دیئے دھوکے کو وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا لیکن اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ریشما اس طرح زلیل و خار ہو خیر اسی وقت ایک رکشہ آ کر ان کے قریب رکا تو اسد گلبانوں کو لے کر رکشے میں سوار ہو گیا اور ریشما پر الودائی نظر ڈال کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اسد اور گلبانوں گھر پہنچے تو نور نے بہت مزیدار سا کھانا دیار کر رکھا تھا گلبانوں کے بعد نور وہ واحد لڑکی تھی جس کے ہاتھ کا بنا کھانا اسد کو بہت پسند آتا تھا اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے ساتھ زبردستی گلبانوں کو بھی کھانا کھلایا ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ گلبانوں کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اسد اور نور اسے لے کر فوراں ہسپتال پہنچے اس وقت اسد کو صرف اپنی بیوی کی صحت اور سلامتی کی فکر تھی گلبانوں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا اور جیسے ہی ڈاکٹر نے اسد کی گود میں بیٹے کو دیا تو اپنے خوبصورت بیٹے کو گود میں لے کر اسد کی آنکھوں میں آنسوا گئے یہ بچہ ان کے پاس چند دنوں کا مہمان تھا یہ سوچ کر وہ اسے دیوانا وار چومتے ہوئے رونے لگا قسمت کی کتاب میں شاید مزید امتحان باقی تھے لیڈی ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ہم نے گلبانوں کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ زندگی سے رخ موڑ گئی ہے گلبانوں کی موت کا صدمہ سہنا اسد کے لیے بہت مشکل تھا وہ وہیں بیٹھ کر زارو قطار رونے لگا نور نے بچے کو لے کر سینے سے لگایا نور اور اس کی والدہ نے اس موقع پر اسد کا بہت ساتھ دیا گلبانوں کی آخری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد اسد گمسم رہنے لگا اور اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی نور بچے کا بہت خیال رکھتی تھی جنات اپنے رویے پر سخت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اسد سے معافی مانگ لی لیکن اس معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ گلبانوں اس دنیا سے جا چکی تھی بچے کا نام نور نے سرمد رکھا تھا اسد اسے دیکھتا تو گلبانوں کی یاد تازہ ہو جاتی اور ہر زخم ہرا ہو جاتا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بچے سے مو موڑ لیا اس کا خرچہ نور کو دے کر وہ بے فکر ہو جاتا ذرا ہوش سنبھالنے کے بعد سرمد نور کو ہی ماں سمجھنے لگا تھا اسی کے پاس وہ دو سال کا ہو گیا اسد صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے واپس آ کر سو جاتا سرمد بیمار ہوتا تو نور پریشان سی اسد کے پاس دوڑی جلی آتی تو وہ اسے دوا دلا آتا ورنہ وہ کبھی اس کی خبر نہیں لیتا تھا اس روز بھی وہ معمول کے مطابق بیوی کی یادوں میں ڈوبا ہوا صبح اٹھ کر اپنے ہاتھ کا بنا ہوا بدمزہ ناشتہ کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک دے کر نور کی والدہ گھر میں داخل ہوئی وہ کچھ شرمندہ سی تھی ان کا انداز دیکھ کر اسد سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے کیا بات ہے خالہ آپ پریشان نظر آ رہی ہیں اسد نے انہیں چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولی بیٹا نور کے لیے ایک رشتہ آیا ہے لڑکے کا اپنا کاروبار ہے میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس کے ہاتھ پی لے کر دوں اسد بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے نیک کام میں دیر کیسی آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا میں ہر دم حاضر ہوں اسد نے پورے خلوصتے کہا تو نور کی والدہ ہچکچاتے ہوئے بولی بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے بیٹے کو خود سنبھالو کل کو نور اپنے سسرال چلی جائے گی تو ابھی بچے کو تم نے ہی سنبھالنا ہوگا بہتر ہے کہ تم اب اپنے بچے کی ذمہ داری خود اٹھالو سچ بات تو یہ ہے کہ سرمد مجھے خود اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے لیکن میں کیا کروں کمبخت گھٹنوں کے درد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے تنگ آ گئی ہوں ورنہ میں خود ہی سرمد کی دیکھ پھال کر لیتی ان کی بات سن کر اصد سکتے میں آ گیا پھر کچھ سوچ کر بولا ٹھیک ہے آپ فکر مت کیجئے میں آج ہی سرمد کو اپنے پاس سولاؤں گا اس رات وہ کام سے واپسی پر سرمد کو لینے کے لیے نور کے دروازے پر جلا گیا سرمد نور کی گود میں سونے کی تیاری کر رہا تھا جیسے ہی اصد نے اسے گود میں اٹھایا وہ زور زور سے رونے لگا سرمد نین میں ہے میں اسے سولاد ہوں گی نور نے اسے واپس لینا چاہا مگر فوراں ہی اس کی والدہ بولی نور بیٹی بچے کو اس کے بابا کے پاس رہنے دو ایک بار روئے گا یا دو بار تیسری بار خود ہی چپ ہو جائے گا ویسے بھی تم آخر کب تک سنبھا لوگی بیٹا اصد بولا جی خالہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کی اتنا عرصہ دیکھ پال کی شاید آپ کا یہ احسان میں زندگی بھرنا اتار سکوں سرمد کو دور ہوتا دیکھ کر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اصد کے جانے کے بعد وہ ماں کے گلے رکھ کر رونے لگی ماں نے اسے پیار سے سمجھایا چل بے وقوف لڑکی پرایا بچہ ہمیشہ پرایا ہی ہوتا ہے اس نے اپنے باپ کے پاس آج نہیں تو کل جانا ہی تھا جب تیری شادی ہو جائے گی تو تیرے پاس بھی ہر سال ایسا ہی کھلونا آ جایا کرے گا تو سب بھول جائے گی میں تو کہتی ہوں کہ اب بس شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں اممہ اسے بہلانے لگی مگر اس کا دل نہ بہلا دوسری طرف سرمد نے اصد کا جینہ دو بھر کر رکھا تھا وہ پوری رات نہ سویا اصد نیند بھری آنکھیں لیے رات پھر اس کو گود میں اٹھا کر ٹہلتا رہا کاش آج تیری ماں زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اصد دل ہی دل میں گلبانوں کو یاد کرنے لگا ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نور کا چہرہ لہرا گیا سرمد کو دو سال تک اس نیک دل لڑکی نے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی اصد اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگا اگلے دن اس نے کام کی چھٹی کی کیونکہ وہ سرمد کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کر کے کام پر جانا چاہتا تھا نور کی اممہ مٹھائی لے کر چلی آئیں اور بولیں اصد بیٹا نور کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اصد حیرت سے بولا خالہ خیر تو ہے اتنی جلدی رشتہ پکا کر دیا کوئی چھان بین تک نہیں کی اتنی جلدی کا ہے کی ہے کل کو کوئی اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے خالہ کہنے لگی نہ میرے پتر چھان بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لڑکا کیا ہے ہیرہ ہے ہیرہ اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ دو فیکٹریوں کا مالک ہے شہر میں چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی میں پہچان گئی تھی کہ وہ بڑا نیک بچہ ہے وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی اصد کو مزید کچھ کہنا مناسب نہ لگا اور وہ مٹھائی کھانے لگا سرمد اس وقت سو رہا تھا سو سکون ہی سکون تھا خالہ نے نور کا نکاح اگلے جمعے کو تیہ کر دیا تھا کیونکہ ان کے ہونے والے بزنس مین داماد نے نکاح کے بعد امریکہ جانا تھا اصد بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگا خالہ نے اپنے گاؤں سے سسرال والوں اور کچھ اور رشتہ داروں کو بھی بلایا تھا سب نے مل کر نکاح سے تین دن پہلے ہی بڑا ہنگامہ مچایا پوری رات ڈھول بجاتے اور گانے گاتے سب لوگ ہی نور کی خوش قسمتی پر رشت کر رہے تھے جس کے نصیب میں اتنا دولتمند شخص آیا تھا جبکہ نور کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ سرمت کی یاد میں تڑپ رہی تھی مگر ماں نے اسے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ سے معنوس ہو رہا ہے تم اس کی زندگی میں خلل نہ ڈالو نور کا دل ٹوٹ گیا اور وہ مزید اداس ہو گئی مگر وہ کچھ نہ بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں کی بات ایک حد تک ٹھیک ہی ہے ویسے بھی سبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اگر وہ زد بحث کرتی تو وہ ناراض ہو جاتی وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی بارات والے دن سب لڑکیاں پھول لے کر دروازے میں کھڑی ہو گئی تاکہ باراتیوں کا اس ڈقبال کیا جا سکے مگر ان کا انتظار انتظار ہی رہا بارات نے نہ آنا تھا سو نہ آئی ادھر خالہ کا پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا انہوں نے سوچا کہ اسد کو بھیج کر معلوم کروائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے بارات اب تک کیوں نہیں آئی مگر اس روز سرمت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اسد اسے لے کر ہسپتال گیا ہوا تھا خالہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اسد کا انتظار کرنے لگی ساتھ ہی وہ بار بار اپنے ہونے والے داماد کا نمبر بھی ملا رہی تھی جو مسلسل آف جا رہا تھا آخر کافی دیر ٹرائ کرنے کے بعد اس کا نمبر آن ہوا اور ایک عورت نے فون اٹھایا تو خالہ نے جھڑ سے کہا میں سارن کی ہونے والی ساس بات کر رہی ہوں جلدی سے میری اس سے بات کرواؤ آخر وہ ابھی تک بارات لے کر کیوں نہیں پہنچا یہاں ہم نے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور مہمان انتظار کر رہی ہیں خالہ کی بات سن کر عورت کہہ کہا لگا کر ہسنے لگی اور بولی بس کر دو خالہ جان تمہاری ساری تیاریاں خاک میں مل گئیں کیونکہ یہ دھوکے باز انسان اپنی بیوی سے چھپ کر نیا بیہ رچا رہا تھا اور اب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اب تمہارے گھر بارات تو نہیں آئے گی بلکہ یہاں اس کا جنازہ اٹھے گا اگر چاہو تو اپنے نہ ہونے والے دامات کا آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے آ جانا خالہ نے اس کی بات سن کر اپنا دل تھام لیا اور بولی کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو یہ شادی شدہ آدمی ہے کیا تم اس کی بیوی کو جانتی ہو وہ عورت ہستے ہوئے بولی لگتا ہے خالہ تم بہت ہی بیوقوف ہو یا شاید بھولاپن دکھانے کا ناٹک کر رہی ہو میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی ہی ہوں تین ماہ پہلے لڑ کر میکے چلی گئی تھی بجائی یہ کہ مجھے منع کر لاتا نیا بیہ رچانے کا سوچ رہا ہے وہ تو شکر ہے کہ مجھے پتا چل گیا اور میں اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے کے لیے خود ہی چلی آئی ہوں عورت کی باتیں سن کر خالہ کے قدموں دلے سے زمین سرگ گئی کیونکہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا جنہیں انہوں نے اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ ان کے داماد کی شان و شوقت دیکھ سکے مگر یہاں تو اب عزت کے ہی لالے پڑ گئے تھے امیر کبیر داماد تو دور کی بات کوئی عزتدار شریف غریب انسان بھی نہیں تھا جو نور کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاتا مہمان الگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ جلدی سے بھاگ کر عزت کے گھر گئی جو ابھی سرمت کو لے کر گھر میں داخل ہی ہوا تھا معاف کیجئے گا خالہ جان میں سرمت کو دوا دلانے کے لیے لے گیا تو ذرا دیر ہو گئی نکاح ہو گیا ہے ابھی ہونا باقی ہے عزت کے پوچھنے پر خالہ نے پوری کہانی اسے سنائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا میرے پیارے بچے میں نے آج تک تجھے بیٹے کی نظر سے ہی دیکھا ہے اور تو نے ہر مشکل میں میرا ساتھ سگے بیٹے کی طرح دیا ہے مجھے آج بھی تیرے ساتھ کی ضرورت ہے خدا کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لے تاکہ میری اتنے مہمانوں میں عزت قائم رہ سکے ورنہ سچ پوچھو تو میں پورے گاؤں میں زلیل و خار ہو کر رہ جاؤں گی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو تمہارے بیٹے کو بھی ماں کی ضرورت ہے اور نور اسے ایک ماں سے بڑھ کر چاہتی ہے اسد سوچ میں پڑ گیا اس نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت گلبانوں کی جگہ لے سکتی ہے کیونکہ اس کا دل آج بھی اس کی یاد میں دھڑکتا تھا دیکھ بیٹا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں خالہ نے کہا تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا اور خالہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر عقیدت سے چوم لیا وہ فیصلہ جو وہ زندگی بھر نہیں کرنا چاہتا تھا چند منٹوں میں ہو گیا تھا ایک دلہ اپنے عام سے ہلیے میں اکیلا ہی بارات لے کر نور کے گھر میں داخل ہوا تھا وہ دلہ کوئی اور نہیں بلکہ اسد تھا جو اب دل و جان سے نور کو اپنانے کے لیے تیار تھا سب مہمان سوالیاں نظروں سے اسد کو دیکھنے لگے اسد نے ان سب پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز میں بولا ماف کیجئے گا اپنی شادی کے موقع پر میں تیار ہو کر نہ آ سکا کیونکہ مجھے ایک امرجنسی میں ہسپتال جانا پڑ گیا تھا کچھ ہی دیر بعد اسد اور نور کا نکاح ہو گیا اور نور رخصت ہو کر اسد کے گھر میں آ گئی گھر میں داخل ہونے کے بعد نور سرمت کی طرف ایسے دوڑ کر گئی گویا کوئی قیدی قید سے رہائی پاتا ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے یہ مجھے لگتا ہے آپ نے اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا اسد دلہن بنی نور کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جب اس نے اس سے پیار بھرے انداز میں کہا تو اسد نے کہا اب تم آئی ہو تو سب کچھ خود ہی سنبھال لینا سرمت کو بھی اور سرمت کے بابا کو بھی اسی وقت سرمت نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے نور کو دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ بار بار اس سے لپٹ رہا تھا آج کافی دن بعد نور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ نیند بھری آنکھوں سے ہی خوشی کا اظہار کرنے لگا نور نے اسے اپنی گود میں سولایا اور جب وہ گہری نیند میں چلا گیا تو اسے بیٹ پر لٹا دیا میں اگر سرمت کے معاملے میں کسی پر اپنی ذات سے بڑھ کر اعتبار کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو نور اسد نے نور کے کان میں کہا تو وہ مسکرہ دی اسد نے اسے گلبانوں کے کنگل لاکر پہنائے اور بولا یہ کنگل میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ گلبانوں کی نشانی ہے کہ میری زندگی میں تمہاری اہمیت گلبانوں سے کم نہیں ہے اس نے میرا دل اپنے ہاتھ سے بنے لذیذ کھانے بنا کر جیتا تھا جبکہ تم نے میرا دل اپنی خلوص محبت سادگی اور معصومیت سے جیت لیا ہے اس نے نور کا ہاتھ تھام کر محبت کا اقرار کیا تو نور نے مطمئن انداز میں اس کے کندھے پر سر ٹکا کر اپنی ذات مکمل طور پر اسد کے سپورٹ کر دی صاف ظاہر تھا کہ اسے اس کی زندگی کی خوشیہ مل چکی ہے وقت سبک روی سے گزرنے لگا شادی کو پانچ سال کا عرصہ گزر گیا تھا ان کے ہاں دو بچے مزید پیدا ہوئے مگر نور آج بھی سرمت سے پہلے کی طرح محبت کرتی ہے اس کے لیے اپنا گھر اور شوہر ہی زندگی کی ہر خوشی ہیں ویسے بھی ماں کی وفات کے بعد اب اس گھر اور اسد کے علاوہ اس کا کون تھا وہ ہر دم اپنے گھر کو سوارنے میں لگی رہتی ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم ہی اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے اسد اپنی زندگی سے بہت خوش ہے نور نے اس کی زندگی کو جنت بنا دیا ہے مگر آج بھی کئی سال گزر جانے کے بعد رات کے پچھلے پہر وہ سینے کی ایک جانب کچھ درد محسوس کرتا ہے تو بے چینسا ہو کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی مہک محسوس کر کے گلبانوں اپنے املی کے پیر سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے گی اور اس کی چاہت میں اس کے گرد گھوم کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر وہاں سردھوائیں اور سرسراتے پتے اس کا استقبال کرتے ہیں تو وہ اپنی دیوانگی پر مسکراتا ہوا بے بس قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل پڑتا ہے جہاں اس کی بیوی اور پیارے پیارے بچے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں ان پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر وہ پھر سے جی اٹھتا ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ